تو یہ بابا جی ہیں یہاں پر بیٹے ہیں یہ بابا جی کوئی عام شخصیت نہیں ہے ساری دنیا میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک انگریزی چینل انہوں نے یہ رپورٹ بنائی کہ خادم حسین رزوی دنیا میں وہ انسان ہیں جنہوں نے اس دور کے اندر سٹریٹ پاور کا جو مظاہرہ کیا ہے ابھی تک کسی نے نہیں کیا ان کے نام پر پاکستان کے اندر پاکستان ایک گھنٹے میں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک گھنٹے کے اندر پورا پاکستان کبھی بند ہوا ہو اور میری حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ہوش کے ناکن لیں یہ جو لوگ یہاں پر آئے بیٹے ہیں یہ موت پر بیعت کی ہیں خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے جیسے کہ لامہ صاحب فرما رہے تھے کہ براہ کرم آپ ان کے مطالبات کو مانیں اور اپنا کام آپ کرتے جائیں لوگ اپنا کام کرتے جائیں گے اور میری دعا ہے حضور میری آپ سے یہ پرسنی ریکویسٹ ہے آپ میری ایک آپ سے آپ سب لوگوں سے پرسنی ریکویسٹ ہے دیکھیں ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہم نے مر جانا ہے اور چلے جانا ہے کبر میں اور ہم نے جواب وہاں پر جا کے دینا ہے اور ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے کہ میرے آقا مولا آپ کی عزت اور نموس پر ختم نبوت پر حملہ ہوا اور یہ قوم سوئی رہی اور پھر وہاں سے یہ تو حضور یہ تو حکومتوں کے حد کنڈے ہوتے ہیں کہ مہادہ کیا اور پھر بگا دیا مہادہ کوئی پورا کیا نہیں تو اس وقت اس دور میں جو پالا آپ لوگوں کا پڑا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنی بھی ہماری اجنسیاں گورنمنٹ اجنسیاں ہیں کہ خدارہ پاک فوج اس میں زامن تھی تو براہ کرم آپ اس چیز کو مسئلے کو حل کروائیں یہ مولک جو کہنا کسی بھی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا اس دور کے اندر تو اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے آپ سے ریکویسٹ ہے یہ سارے لوگ یہ کوئی یہاں پہ جو ہے نا اپنے گھر بار اپنے بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں صرف کسی لیے اپنے آقا مولا کی عزت اور نموس کے لیے صرف اس ذات کی عزت اور نموس کے لیے آئے بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے بھی کلمہ انہی کا پڑا ہے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب جتنے بھی حکومتیں حصور ملاد تو آپ بھی اپنے گھروں میں کراتے ہیں اسی نبی کا ملاد کرواتے ہیں جس کے ختمہ نبوت پر اسمبلی میں بیٹھ کر ڈاکے ڈالے آپ لوگوں سے اسی نبی کا ملاد بناتے ہیں تو یہ بابا یہاں پر بیٹھا یہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑا ان سب نے بھی یہاں پر سیزادے بیٹھے ہیں بڑے بڑے آستانوں کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں تو میری آپ سے یہاں پر آتے ہیں میں پچھلے چار پانچ روز سے دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور آ کے بات کرتے ہیں بابا صاحب سے جناب وہ یہ فرانس سڈک تلک بتاندیا جناب جی ادھر سے سڈک باندیا جی ادھر سے سڈک öğido میں ماندمہ مالک اسی نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر امد نبی علیہ السلام کی عزت پر پہرہ نہیں دے سکتی تو بہترہ مر جائے اگر امد آکھ علیہ السلام کی عزت پر پہرہ نہیں دے سکتی تو یہ امد مر جائے تو میں یہاں پہ آکے یہ بات یہ ہے کہ ان کو پیچھے سے آرڈر ہوتے ہیں جن ریٹنگ بلند کر رہی ہیں جا کے ایسے ایسے سوال پوچھو ان کو فسانے کی کوشش کرو ایسے کرو ویسے کرو میں اس وقت جہاں پہ بہر رہا ہوں میرا رب جانتا کہ میرا دل سب باتیں نکلے گیا ایسے سوال پوچھو ان کو فسانے کی کوشش کرو اور اس کے آخر میں میری ایک ریکویسٹ بھی ہوگی خادم سیر جویل صاحب سے کہ یہ ہمارے چینل کے تھرو پورے پاکستان میں جہاں کل چار بجے کا آخری ٹائم ہے چار بے سے پہلے اگر کسی قسم کی پیشرفت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے میں نے یہاں پر دیکھا کہ کسی قسم کی لوگ کہتے ہیں جی ایمبولنس کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے ایسے اور کسی قسم کی ایسی بات نہیں حضور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے فولور ہیں پاکستان کے اندر ایک گزارش ہے کہ اللہ کرے کہ کل چار بج سے پہلے آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائے بالفرض اگر نہیں ہوتے تو حضور کے امتی باہر نکلیں گے بس ان سے یہ گزارش کر دیں کہ اگر ایمبولنس کے اندر کوئی بیمار جا رہا ہے تو براہ کرم ایمبولنس کو راستہ دے دیا جائے بس یہ میری گزارش ہے اگر ایمبولنس اور جتنی بھی کوئی ضروری بات ہو کوئی کام ہو تو کوئی انشاءاللہ نہیں رکھے گا اور ایمبولنس کو راستے دے محضرت ابھی گئے ہیں لے گئے ہیں ایسے نہیں ہوگا نہ ملک کے اندر کوئی توڑ پڑ ہوگی نہ کوئی پتہ توڑا جائے گا یہ ملک ہمارا ہے ہماری عزت نیسی سے بابستہ ہے تو آپ نے تو صرف ان کو یہ کہنا ہے کہ مہدہ پورا کرو بس یہ آپ نے سن لیا کہ صرف یہ مطالبہ ہے کہ مہدہ پورا کرو جو سائن حسن اکوال صاحب آپ نے اپنے ہاتھ سے کیوں میں جس مہدے کے اوپر صرف اس مہدے کو پوری کرنے کی جاری ہے اور میں نے یہاں پر ایک بات بار بار سنی کہ جی پیسے کہاں سے آتے ہیں جی پیسے کہاں سے آتے ہیں وہ ایک شیر اعلیٰ حضرت کو میں نے بچ میں سے سنتا آ رہا ہوں اب بھی جو ہے میں پڑھنا چاہوں گا کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہوا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاک آرمی پاہندہ بات